مقبوضہ مغربی کنارے اسرائیلی فوج کی درندگی کے جاری فلسطینی میڈیا کے مطابق قابض اسرائیلی پورسز نے جنین کیمپ پر فضائی حملہ کیا دو فلسطینی شہید متعدد زخمی اسرائیلی درندے جنین کیمپ میں داخل ظلم و بربریت جاری بڑے پیمانوں پر نہتے فلسطینوں کے خلاف آپریشن جاری ام دشمنوں کا ایک اور بار بلوچستان کے علاقے ہوشاف میں دہشتگردوں کا سیکیورٹی پورسز پر حملہ فائرنگ کے تبادلے میں میجر ساقی بوسین اور نائک باقر علی شہید ایک اہلکار وطن پر جانے ساتھ کوئٹہ کے علاقے شرانی میں بھی بستل دشمن کی کاروائی سیکیورٹی پورسز کی چیک پورسز پر حملہ دستی بم حملے میں چار اہلکار دھرتی پر قربان تین پولس ایک اہلکار شامل حملہ آور نے دستی بم پھیکنے کے بعد چیک پورس پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں دہشتگرد بی جہانم واصل وزیرالہ بلوچستان کا شہادتوں پر اظہار افسوس کہا سیکیورٹی پورسز کے قربانیاں قوم کے لیے مشل راہ ہیں ادھر ڈی آئی خان میں پورسز کا کلاچی میں انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشتگرد مارے گئے اسلحہ گولہ بارد پرامر دہشتگردی کا خودشاہ سی ٹی ٹی کے بڑی کاروائی انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن کے دوران کل ادنگ ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر مزدان سے گرفتار بارد مواد فیوز فون نفتی برامر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی سی ٹی ٹی کا کہنا ہے روان ہفتے چار سو اناسی کومنگ آپریشن کے دوران پچیس مشتبہ افراد کے گرفتار کیے حرمت قرآن ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ریڈ لائن ہے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا مسلمانوں کا دو ٹوک پیخام سویڈن نے قرآن پاک کی بحرمتی پر عمت مسلمہ سرابہ احتجاج انڈونیشیا میں قرآن پاک تھامے احتجاج مسائرہ مخوصہ بیت المقتص میں ایک شہری نے سویڈن کی سفارت خانے کے باہر قرآن پاک کی تلاوت کر کے احتجاج ریکارڈ کر آیا سعودی عرب ترکیہ سمیت دیگر ممالک نے قرآن پاک کی بحرمتی کو قابل مصمت فیل قرار دے دیا مراکش نے سویڈن سے سفیر واپس بلا لیا متحدہ عرب امرات اور عراق نے سفیر کو طلب کر کے شیطانی فیل پر احتجاج ریکارڈ کر آیا ایران عراق سمیت کئی ممالک میں سویڈن کی سفارت خانوں پر وام پشدید احتجاج پاکستان میں بھی سویڈن کی ناپاک جزارت کے خلاف مزائم قرآن پاک کی بحرمتی گھناؤنا جرم ہے بحرمتی سے پوری محمد مسلمہ کو تکلیف پہنچی او آئی سی کا جدہ مہنگامی اجلاس سبتاون ممالک کا ایسے واقعات کی روکتان کے لئے لاحی عمل بنانے پر اتفاق شرکہ کا کہنا تھا قرآن اور پیغمبر اسلام کی توہین کو برداشت نہیں کیا جا سکتا سفارتی سطح پر شدید علیہ عمل پر سویڈن شکومت کے ہاتھ پاہن پھول گئے واقع کو انفرادی عمل قرار دیتا اور سویڈن میں قرآن کریم کی بحرمتی پاکستان کا عالمی پارلیمانوں سے رابطے کا فیصلہ قائم مقائم صدر صادق شنجرانی کا کہنا ہے ازادی ازار رائے کی آڑ میں جذبات مشروع کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی واقعی کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اس سے تمام عالم اسلام کی جذبات پوٹیز پہنچی مطالبہ کیا سویڈن حکومت واقع برق فوری ایکشن لے نفرت انگیز حرکتیں بین الاقوام قوانین کی بھی اخلاف فرزی ہیں عالمی برادری ایسے واقعات کی روٹ آمی میں اپنا کردار دا کریں وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو منصوب کیا گیا ملک کے مختلف شہر میں مزاہر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھ دیجئے بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز ادھر پشاور میں علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ویو ایسے پی کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے جس میں تین ہزار دو سو انسٹھ اہل کاروں سمیت چھے سو تراسی گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن لاہور میں مختلف مقامات پر علائشی جو ہے وہ ہمیں سرکوں پر لکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الو ایم سی ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو اٹھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے